بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیلی نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عبید بھٹی ناظرین آج دو مئی ہے دو مئی کو اسامہ بن لادن کی اپتاباد کے اندر امریکی جو نیوی سیلرز تھے ان کے حملے کے اندر موت ہوئی تھی جس کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف بہت ساری باتیں ہوئیں بہت ساری کنسپیریسی تھیریز بنی کہ پاکستان جو ہے وہ اس دارے معاملے میں شریک تھا پاکستان نے امریکہ کو ڈیچ کیا ہے یا امریکہ کو معلومات جو تھیں وہ بروقت شیئر نہیں کی جبکہ ایک ویو یہ تھا اس وقت کے جی پاکستان جو ہے اس نے امریکہ کی مدد کی ہے اس ساری معلومات کے اندر جیسے کہ ہلری کلنٹن کا اس وقت جو بیان سامنے آیا تھا کہ جی پاکستان نے ہمارے ساتھ پوری کوپریشن کی ہے تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تردیہ کار لیفٹین اینڈ جنرل ریٹائرڈ ہم جو شویب صاحب موجود ہیں ان سے اس بارے میں کچھ سوالات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ایک سادہ سا سوال ہے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ایک کانسپیریسی تھیری ہے کہ اسامہ بن لادن ایپٹ آباد میں تھا یا نہیں تھا آپ اس بارے میں تھوڑا سبریف بتا دیا میں سنوڑا ہے بخمان دیکھیں دیکھیں میری اس وقت جنرل کیانی سے بھی بات ہوئی اور پاشر صاحب سے بھی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں اس بات کی کوئی کانسپیریسی نہیں کہ واقعی وہاں اسامہ بن لادن تھا ہمیں بھی بعد میں جو وہاں سے لوگ پکڑے یا وہ جو خاتون بغیرہ ایک دو تھی وہاں پہ ان کو کہا کہ ہاں وہ تھا یہاں لیکن یہ کہنا کہ وہ جو کہہ رہی ہیں وہ صاحب سے درست ہے یا نہیں ہے یہ نہیں کہا جا سکتا اور ان کا یہ خیال تھا کہ موسٹ پابلی اسامہ بن لادن تھا وہ خواتین کیونکہ کہہ رہی تھی وہ اس کی بی 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 تھی ایک جو کہ یمن سے تھی تو اب یہ کہ کسی کو اس کا فرس ٹرینڈ نالج ہو وہ نہیں ہے لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر سے یعنی سنی بات موجود ہے سنی سنائی اس کے علاوہ کوئی اور ایسا ایسا ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے کہ واقعی وہ موجود تھا لیکن سیر وہ تو اس وجہ سے ہے نا کیونکہ امریکہ نے جو ڈی اے نے جو اس کا ہوا یا جو لاش تھی اس کو بھی دنیا کو نہیں دکھایا یا وہ جو تھرمل ایمیجز بنی تھی اس کی نائٹ وی این گوگل سے جو ایمیجز بنی تھی ایسی کوئی بھی چیز دنیا کو نہیں دکھائی ایون کے امریکہ کے اندر بہت سارے لوگوں نے کیس کر دیا تھا سی اے اے پہ اور باقیوں پہ کہ ہمیں دکھائی جائیں چیزیں میڈیا کی طرف سے بھی ہوا کہ دکھائی جائیں چیزیں لیکن ان کو بھی نہیں دکھائے گی جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ مشکوک ہوا لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اسامہ بن لادن ایپٹ آباد میں نہیں تھا اس سے پہلے جو تین چار مہینے تک بقاعدہ جو ایک سرگرمیاں ہو رہی تھی ایپٹ آباد کے اندر اس کے بعد پھر جو سارا اتنا واقعہ ہوا تین سے چار گھنٹے یا آپریشن جاری رہا پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ جی سرمبل ہوا تھا پھر کہا گیا کہ جی نہیں ہوا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ معاملات کو مشکوک کرتی ہیں تو عوام اس بارے میں پوچھتی ہے کہ اگر اسامہ نہیں بھی تھا تو امریکہ نے کیسے مطلب پاکستان کی جو سوبرینٹی تھی اس کو بریچ کیا نوے منٹ کا سفر بنتا ہے جو جلالہ باد سے لے کے اپٹ آباد تک ہیلیکوپٹرز آئے پھر وہاں انہوں نے تیس سے چالیس منٹ تک آپریشن کیا پھر اس کے بعد وہ نوے منٹ ان کو لگے واپس جاتے ہوئے تو اس دوران ہماری جو ادارے تھے ہمارا جو ریڈار تھا جو ایجنسیاں تھی وہ ساری کہاں تھی وہ کیا کر رہی تھا اس حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات دیکھیں جہاں تک امریکہ کا یا وہاں سے ان کے ہلیکوپٹرز کا اڑنا پاکستان آنا یہ ایک معمول کا عمل تھا کیونکہ آپ پارٹر تھے اس ساری جنگ میں اور آپ ایک پولیشن کا حصہ تھے اور اس سائٹ کے اوپر ہم نے کوئی خاص مانٹرنگ نہیں رکھی ہوئی تھی کیونکہ یہ بڑی فریکوینٹی آتے جاتے تھے امریکن ملٹری کمانڈ کے لوگ بھی آتے تھے ان کے ہلیکوپٹر یہاں چکلالہ اترتے تھے اور کبھی بھی کوئی ایسا نہیں ہوا کسہ جہاں پہ یہ سمجھا جائے کہ وہ کوئی ہوسٹائل ایکشن کرنے کے لیے آ رہی تھے لہذا یہ تو ایک چیز آپ کہہ لیجئے کہ کسیجرل چونکہ یہ دو ہزارے کے بعد سے یہ چیز چلی رہی تھی اور بڑی زیادہ مومنٹ ہوتی تھی دونوں طرح سے تو اس وجہ سے غالباً یہ توجہ عدد نہیں گئی کہ یہ واقعی یہ ہے لیکن جیسے ہی پتا چلا کہ یہاں پہ اپٹر آباد کے پاس وہ بھر میں اترے ہیں جہاں کا وہ کہہ رہے ہیں اور وہاں پہ ایک گھماکہ ہوا وہ موسٹ پابلی انہوں نے جب ان کا ہیری کارپٹر کریش کیا تو انہوں نے اس کو اڑایا تو اس کا گھماکہ ہوا اس پہ تو فوراں سب کو پتا لگ گیا لہذا ہماری کوئی ریکشن پورس اس کے دس پندرہ منٹ کے اندر اندر وہاں پہنچ گئی اور انہوں نے اس کو پورے جگہ کو گیرے میں لے دیا لیکن چیز یہ ہے کہ اس وقت یہ بھی اطلاع مل گئی امیریکنز نے اطلاع دیدی بتا دیا کہ ہم نے یہ کیا ہے اب چیز یہ ہے کہ اس کے لیے ایک پالیسی ڈیسین کرنا تھا حکومت نے کہ آپ نے اس پہ ریکٹ کرنا ہے نہیں کرنا یا کیا کرنا ہے کیونکہ یہ پوری طرح اندازہ نہیں تھا کہ ہائیس لیول پہ امیریکنز نے آلیڈی بات کی ہوئی ہے کسی سے یا نہیں لہذا یہ کوشش کی گئی اس وقت جنرل نکیانی کی طرف سے کہ پریزنٹ سے بات کی جائے زرداری صاحب سے لیکن بار بار کے ٹیلی فون کرنے کے باوجود ان سے رابطہ نہ ہوا اور جب ملٹری سیکٹری سے بات ہوئی یا ان کے سیکٹری سے کسی سے تو انہوں نے اطلاع دی کہ انہوں نے سکتی سے منع کیا ہوا ہے کہ میں جب چلے جاؤں بیڈروم میں پھر نہ مجھے اٹھائے تو کچھ اس طرح کی پاتچیت ہوئی اس میں تھوڑا کمچنین بھی ہے کوئی واضح نہیں لیکن جو میں نے تحقیق کی اس کے مطابق میں نہیں یہ سنا لہٰذا پریزنٹ سے بات نہ ہو سکی اور پھر جنرل کیانی نے خود ہی چیف آف ایر سٹاف سے بات کی اور ان کو بتایا کہ جناب اس پہ ایر جیکشن کی ضرورت ہے لیکن وہ بھی لازمان میرے صالح پالیسی وغیرہ کے لیے وہ بھی کوشش کرتے رہوں گے باہر صورت اس کے کچھ دیر بعد وہ آپریشن ختم ہوا اور وہ واپس چلے گئے ہمارے جو گراؤنڈ پر ٹروپ سے جنہوں نے ان کو جگہ کو کھیرے میں لیا ہوا تھا ان کو یہ انسٹرکشن نہیں دی جا سکیں یا نہیں دی گئیں کہ آپ ریکٹ کریں لہذا انہوں نے ریکٹ نہیں کیا اور اسی طرح آپریشن امنی کی مکمل کر کے چلے گا اب چیز یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے آپ کے ساتھ ایک دھوکہ کیا کہ آپ کے دوستانہ یا ایک کولیشن پارٹر ہونے کا فائدہ اٹھایا اور وہاں پہ آکے تو یہ آپریشن کیا اسی آر میں لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ ہماری وہ بات نہیں رہی وہ تعلقات پیسے نہیں رہتے اسی دونہ آپ کو یاد ہوگا کہ سنانہ کا واقعہ ہوا اس کے کچھ دنوں بعد اور سنانہ میں آپ کے چوبیس پچیس کے قریب جوان آپ کے شہید ہوئے غالباً ایک آفیسر بھی تھا اور وہ ہوا کہ امریکن ائر فورس نے امریکن ہیلیکاپٹرز نے آکے فائر کیا تو پھر امریکنز نے دوبارہ کہا کہ جناب ہمیں تو چونکہ افغانیوں نے افغان جو فورسٹرز تھی وہ نیچے آپریٹ کر رہی تھی تو انہوں نے ائر سپورٹ مانگی ہم نے دے دی اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کسی والے جگہ پہ لے رہے ہیں یہ پھر کوئی بارڈل کے اوپر پوسٹ تھی لیکن پاکستان نے یہ ان کی وضاحت نہیں مانی اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں یہ ایشو ڈیویٹ ہوا اور پھر تقریباً نو دس مہینے تک امریکی امریکہ کی سپلائیز پاکستان سے بند رہی اور پھر وہ نوڈن روٹ استعمال کرتے رہے جو کہ ان کو رشیہ کی تعاون کے ذریعے ملہ سینٹرلیشن سٹیٹس کے اندر سے تو بات یہ ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی طرح تو ریکٹ کری سکتا تھا اگر ملٹیری نہ بھی کرنا چاہتا لیکن ایک کنسیر بہت بڑا تھا آپ دیکھئے کہ اسی دوران ایک آرٹیکل زرداری صاحب کے نام سے چھپا جس میں انہوں نے بڑا سرہا ہوا تھا اس آپریشن کو اور لگتا تھا کہ ان کے نارلیج میں تھا یہ اور انہوں نے بڑی اس میں کہا کہ جناب دنیا کو آپ نے محفوظ کر دیا سامر بن لادن جو ہے وہ مار دیا واجد شمسل حسن جو کہ پاکستان کا امبیسیڈر تھا انگلینڈ نے اس نے آرٹیکل اور اس نے وہ زرداری صاحب کی تعاید اور تعریف میں کہ جناب یہ سارا کام ہم نے کیا اس سے بھی لگنا تھا کہ یہ حکومت کو پتا تھا ان لوگوں کو پتا تھا اب اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں پتا تو تب بھی آپ کو اس طرح کے پھر آرٹیکلز نہیں لکھنے چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ قیادت کے ساتھ بھی اور ملٹریلی وہ بھی ایک کنفیون موجود تھا دوسری طرف یہ ہے کہ جو جو ہمارے امریکن دوست انہوں نے میسیوز کیا آپ کے کانفیڈنس کو تو یہ چیزیں ہیں صاحب بن نادن جو ہے اس کو یہاں پہ کوئی پروٹیکشن نہیں تھی کہ ہمیں اس کا افسوس ہوتا ہے آپ نے بلکل درست کہا ہمیں جو پرابلم تھی وہ صرف ہماری سوفرنیٹی کی تھی کہ وہ کیوں وائلیٹ ہوئی اور اسی پہ ہمیں جو کچھ بھی آج بھی آپ ہم بیس کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ ایک کانٹا ہے جو کہ چکتا ہے جو واپس رہ چکا ہوا ہے ہمارے آپ چیاری جئے کہ ہماری ساری سوچ میں اور اس کے اوپر ہمیشہ ایک نادامت بھی رہتی ہے اور ایک دکھر افسوس بھی رہتا ہے اچھا سر جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد ظاہر اب دنیا پر سے ایکسپرٹس اس پہ بولنے لگے چیزیں بتانے لگے شیئر کرنے لگے ہمارے سابق آرمی چیف سے جنرل زیادن برڈ انہوں نے جو ایک امریکی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ میری معلومات کے مطابق آئی بی کی جو اس وقت کے چیف تھے برگیٹیر جو اب ہمارے اس وقت وزیر داخلہ ہیں اجاز شاہ صاحب کہ ان کو یہ ذمہ داری پرویز مشرف کی طرف سے دی گئی تھی کہ دو ہزار چھے میں جب آئی ایس آئی نے اسامہ بن لادن کو کرفتار کیا وہ ہندو کش کی جو پہاڑی ہیں وہ بیمار حالت میں جس طرح بھی ان کو ملے انہوں نے جب یہ بات بتائی اور اس کے علاوہ جو ایک امریکی صحافی ہیں پولٹزر ریوارڈ ان کو ملا ہے بہت معروف ہیں سیمور حرش انہوں نے بھی پھر ان کا بیان تھا اس کو سیکنڈ کیا اور انہوں نے کتاب لکھی جو کہ بہت ایک بلوک بسٹر ان کی بک بنی تھی انہوں نے بھی یہ بات لکھی تھی کہ جو امریکہ ہے بیسکلی اس نے پاکستان کو بیک سٹیپ کیا ہے کیونکہ پاکستان نے ان کے ساتھ بقاعدہ آپریشن کی ہے انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہے معلومات تھیں خود بتا کے آپریشن کیا کیونکہ انہوں نے لوجک یہ دی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر آئی ایس آئی نے پانچ سال اس کو سنبھالا ہے ان ٹائم آ کے اس کو اس طریقے سے امریکہ کو وہ کرنے دیتے تو یہ ممکن نہیں ہے انہوں نے معلومات شیئر کر کے یہ کروایا لیکن اوباما ایڈمنیسٹریشن نے اپنا الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان کو بیک سٹیپ کیا جس کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کا جو امیج تھا وہ یہ بن گیا کہ پاکستان ٹیررس جو ہے ان کو پناہ دیتا ہے جیسے خوری وہ جو بھارت کے اس وقت کے وہ چدم برم تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم اب گھس کے جو ہے وہ حافظ سعید کے قلاب بھی ایسا کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ جو ساری چیزیں ہوئیں لیکن سوال تب یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایسا ہوا بھی تھا تو جنرل کیانی اور جنرل اس کے علاوہ احمد شدہ پاشا صاحب کیوں خاموش رہے سوال یہ بندہ ہے نہیں اس طرح نہیں ہے یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ہم ایک کانسپیریسی چوری جو کہ بہت سال لوگ بات کرتے رہے لیکن یہ صورتحالی سے نہیں میں آپ کو دو تین چیزیں بتا تو آپ دیکھئے کہ ہمارکہ میں نائن ایون کا واقعہ ہوا ہے کیوں تر تھی ان کی انٹیلیجنس ان کو کیوں نہیں بتا لگیا اٹھارہ مہینے وہ لوگ وہاں ٹریننگ کرتے رہے ہیں جگہوں سے سارا ڈیٹا ملا تو سی آئی اے کو پتا ہی نہیں چاہنا کہ کیا ہو رہی آپ سو یہ ایسے نہیں ہے بعض اوقات آپ کے انٹیلیجنس سیلرز ہوتی ہیں ایراد میں دس لاکھ لوگ مار دی ہے انہوں نے اور کہا جی وہاں گئے پر پار ہے لوگ اس کو پکڑ نہیں سکتے ورنہ دس لاکھ چھوڑ کے آپ نے دس آدمی اگر اسی طرح کسی کے غلط فہمی میں مارے ہوں تو وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے لیکن یہ کہ یہاں پہ ایمیونٹی حاصل ہے جس پہ جی چاہے امریکہ انزام لگا دے جس پہ جی چاہے اس کو بری کر دے دوسری چیز یہ ہے دیکھیں میں اپنے طور پر اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے پاکستان نے اسامہ بن لادن کے اوپر جب یہ شروع میں آپریشن کے بارے میں سوچا کہ ہم کریں تو پاکستان نے کانٹیکٹ کیا سعودی ریبیا کو کہ آپ کا وہ شہری ہے اور ہم پکڑیں گے تو آپ کو وہ حوالے کر دیں گے اگر ہم نے پکڑا تو ہم آپ کے حوالے کر دیں گے اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ ہمارا وہ شہری نہیں رہا آپ پکڑتے ہیں تو آپ جانے آپ کا کام گیا اب یہ ہم نے بھی پتہ چھا کہ اگر ہم پکڑتے ہیں تو امریکہ ہم سے مانگے گا ہم امریکہ کو پہلے بھی ہینڈوور کرتے رہے تھے مختلف سسپیکٹس وغیرہ یہ بھی ان کو دینا پڑے گا اب آپ سوچھیں کہ القاعدہ کا سارا جور بل آخر پاکستان پہ ہونا کیا بلکل اگر آپ اسامہ بن لادن کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کرتے تو امریکہ کا تو وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے آپ نے دیکھا کہ جتنا ٹیرزم مال قاعدہ نہیں یہاں کر آیا وہ جب بھی امریکہ کو ان کے اوپر کرتا تھا تو وہ اٹھ کے پاکستان بھی ایک حصہ نکالتے تھے کیونکہ پاکستان یہ نہیں کہ اس کچھ نہیں تو فیزلیٹیٹر تو تھا کہ ہم نے امریکہ گورڈے بھی دیئے ہوئے تھے امریکہ کو رستہ بھی دیا ہوا تھا تو پاکستان کو ایک بہت بڑا خطرہ تھا کہ اسامہ بن لادن اگر پاکستانیوں کے ذریعے کسی صدا کے تک پہنچتا ہے تو یہ ہر طرف سے القاعدہ آپ کے اوپر ٹوپڑے لہذا پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں بڑا موطاق تھا وہ پاکستان سعودی عربیہ کے حوالے کرنے کو تیار تھا لیکن سعودی عربیہ اس چیز پر مائل نہیں تھا اب چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کو جب آپ دیکھیں میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس وقت ہماری حکومت اسامہ بن لادن میں ان کا انٹریسٹ ختم ہو گیا انہوں نے سوچا کہ یہ اگر ہم اس کو مانٹر کرتے رہے اس کو پکڑا ہے اس کے پیچھے لگ گئے تو امریکہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہے ہم سارا اس کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے اس دہشتگردی کا ہم بگتے رہیں یہاں کے پاکستان میں مارکار لگی رہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دہشتگردی کتنی زیادہ تھی پاکستان میں کتنے زیادہ دھماکے اور قتل و گارت بھی تو وہ بہت بڑا خطرہ مول لینے والی بات تھی چنانچہ پاکستان میرا اپنا اندازہ ہے کہ ہمارے اداروں نے اسامہ بن لادن کو مانٹر کرنا تقریباً چھوڑ دیا ہوا کیونکہ ہمارے لیے اس وقت ٹی ٹی پی اور بہت سارے اور ایشوز نکل آئے ہوئے تھے اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی اور طرف اپنی کانسٹریشن کو لگائیں ہم کسی اور ڈیریکشن میں کام کرتے پھریں جبکہ اصل خطرات جو یہاں پہ ہمیں موجود ہیں ان کا ہم ادھر توجہ نہ دیں لیکن اسی اثناء میں جو ہیلپر تھا اس کا اسامہ بن لادن کا اس کا اپنا آپ کیا لیجئے ملادن تھا یا اس کا ہیلپر تھا جو کہ کالا ڈھکا کی طرف کہیں کسی جگہ کے رہنے والا تھا لیکن وہ عرصہ دراز سے اس کی فیملی کوئیت میں سیٹلڈ تھی لہذا وہ عربی بولتا تھا اس کا ٹیلی فون پک کیا پاکستان نے اور وہ انسومیشن پاکستان نے ہی امریکنوں کو دی چنانچہ وہ پہلی دیڑ تھی جس کے اوپر امریکن کام کرتے رہے پاکستان نے اس کو فالوڑ ہی کیا یہ یہی چیز ہے جس کی وجہ سے میں یہ اندازہ کرتا ہوں کہ پاکستان اتنا انٹریسٹ نہیں لے رہا تھا اس میں اور یہ ایکسیڈنٹلی آپ نے ایک ٹیلی فون کال چکے کری دی اس کو انٹریسٹ کر لیا تو پاکستان نے امریکنوں کے حوالے کر دی اور پھر سوچا کہ اب امریکن جانے اور ان کے کام وہ اس کو پرسو کرتے رہیں گے تو امریکنز نے اس کو اکنالج کیا کہ ہمیں پہلی لیڈ پاکستان نے دی تھی اور پھر ہم اس کے پیچھے لگے رہے اور بلاخر ہم نے ٹریس کیا اب یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان اپنے طور پہ باوجود اس کے کہ پارٹنر ہے امریکہ کا پارٹنر رہا لیکن پاکستان نے کسی کسی معاملے میں اپنے مفادات کو بھی دیکھا ہے رسال کے طور پہ امریکنوں کی بہت کوشش تھی کہ پاکستان ان کے خلاف بھی لڑے بلی کوئی آپ کو یاد ہے کہ نارس وزستان میں طالبان بیٹھے تھے اور وہاں پہ ہمارے ٹی ٹی پی کے لوگ بھی تھے لیکن جنرل کیانی کے اوپر بڑا دباؤ آیا اس کے باوجود جنرل کیانی نے نارس وزستان میں آپریشن نہیں کیا یہ کہنا تھا کہ میں پہلے باقی علاقے سٹیبلائز کروں پھر دیکھوں گا کیونکہ امریکن تو اپنا سوچ رہے تھے کہ جی آپ ہر زیادہ پاکستان لڑنا شروع کر دیں کہہنے کو اندازہ تھا کہ جتنی فورسز ہیں اس کے رسورسز بہت زیادہ سٹیچ ہو جائیں گے اگر نارس وزستان میں بھی چلے نارس وزستان میں تو دنیا جہان کے ٹاکس پرائٹ ہوئے تھے اس وجہ سے پاکستان نے بعض معاملات میں اپنی سٹیٹیجی رکھی پوچھا نہیں لیکن میں جب اندازہ کرتا ہوں میں اسیسمنٹ اپنی کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے کچھ پرائٹیز فکس کی اور ہم اپنے معاملات کو اس کے مطابق چلاتے ہیں آج آپ دیکھ لیجئے کہ افغان طالبان کے ساتھ مجبوراً امریکہ بھی بات چیت کر رہا ہے جی سر اگر امریکہ بات چیت کرتا اور پاکستان نے ان کے خلاف جانگل لڑی ہوتی تو پاکستان نے انہوں نے بات نہیں کرنی تھی پاکستان کے خلاف تو انہوں نے اپلیٹی کرنا زائر ہے ہم نے یہاں رہا تھا اور انہوں نے چلے جانے بیٹھ کے افغان طالبان نہ ناؤدر نہ نائنس ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھے نہ افغان طالبان رکھتے تو ہم کے در جاتے بلکت سر بلکت قائندہ کے لیے پکا پکا ایک جہاد کا رستہ کھل جاتا یا یہ ایک دہشت گردی کھل جاتا تو پاکستان نے بعض چیزیں اپنے ملک کے مفاد میں اپنے پرائیٹی سٹیٹ کر کے اب اگر دنیا یہ کہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیرس تھا وہ تھا وہ تھا اسام بن لادرم اور پاکستان نے رکھا ہوا تھا پاکستان نے خود سب سے بڑا ٹیرس تو امریکنوں نے خود اس کو تیار کیا تھا بلکت سر امریکہ ہمارے اوپر الزام کیسے لگا سکتا ہے صرف اس لیے کہ پاکستان ایک چھوٹا ایک کمدور ملک ہے لہٰذا جو جی چاہے اس کو پر الزام لگا دے امریکہ سے پوچھنے چاہے کہ ساری دنیا کی تاریخ نائن الیون کی وجہ سے بدل گئی بلکت سر لیکن صدا تو تم لوگوں کو ہونی چاہیے جس نے نائن الیون ہونے دیا وہاں بلکت سر یہ آپ کے اندرونی فیلئر تھا نائن الیون ہوا کسی بھی اور ملک میں یہ ہوتا تو اس ملک کے اپنے عداروں کے اندر کئی لوگوں کو گھر پیچ دیا جاتا کہ جناب یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو کدھر سے آپ سوئی ہوئے تھے نہ کہ پوری دنیا کو صدا دی جاتی اس کی لائن الیون کیا کسی نے امریکہ کو یہ نہیں پوچھا کہ بھائی تم لوگ مر گئے تھے کدھر سے تم لوگ ہماری انٹیلینس اتنی بڑی آپ کو پاکستان میں کوئی سوئی جلتی ہے تو وہ نظر آ جاتی ہے تو اپنے ملک میں اتنا بڑا واقعہ ہوا تو آپ کو پتہ نہیں چلا بلکت سار بلکت آپ نے پوری دنیا کی تاریخ بدل کے رکھ دی ہر جگہ جا کے ماردہ آن شروع کر دی جی بالکل اچھا سار ہم یہ نہیں چاہیے اس معاملے میں کتنا کچھ سنسٹیب ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک آدمی تھا اسامہ بن لادن میرا خیال ہے ہم نے اپنے مفادات میں اپنے ملک کے تحفظ کے لیے موسٹ پرابلی اس نے کوئی بہت ایکٹیو رول پلے کرنے سے گریز کیا اور آج آپ بہتر آلوے ہیں جی سر اچھا سر ایک سوال یہ بنتا ہے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں چلیں ٹھیک ہے ہم نے جو یہاں کے مقامی ہماری چیزیں تھیں ہم نے دیکھا کہ ہم نے یہی رہنا ہے امریکہ نے چلے جانا ہے تو ہم نئے نئے رولا کو بنانا چاہ رہے تھے لیکن ایک چیز سر جو سامنے آئی تھی جیسے ہم نے شکیل افریدی کو جیسے اٹھایا اس وقت یہ معلومات سامنے آئیں کہ ایک پاکستانی جو ہماری ایجنسی کا جو ستابقہ آفستر تھا اس نے جا کے امریکہ کا جو ہیٹ تھا سی آئیے کا اس کو معلومات جو ڈسپلوز کی تھی جس کا بعد میں پتا چلا کہ وہ اس کو پچیس ملین ڈالر کی جو باؤنٹی اماؤنٹ تھی اس کے سر پہ وہ بھی ملی اور اپنی فیملی سمیت وہ امریکہ میں سیٹل ہوا جبکہ اس کے علاوہ ایک ڈاکٹر میجر آمیر آرمی سے تھا اس کو خود ہماری ایجنسیوں نے اٹھایا اور اس کو اپنی حراست میں لے لیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آرمی کے اندر اگر لوگ اس طرح ان کو چیزیں پتا تھی اور وہ بریچ کر رہے تھے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو تھوڑا سا کنفیوز کرتی ہیں کہ اگر یہ اندر کے لوگ اس طرح کر رہے تھے یہ انہیں پتا تھا تو پھر ہماری جو کمانڈ تھی جو ہماری نیشنل کمجن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری ورینیٹی کو محفوظ کرے ہماری عزت ظاہر ہے دنیا میں ایک چیز ہوتی ہر ملک یہ سوچتا ہے کہ ہماری آرمی ہے ادارے ہیں سب کچھ ہے چلیں جو عصف العزداری صاحب سے ان سے توقع نہ بھی کی جائے کہ جی وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں چیزوں کو سیاستدانوں کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اٹھ لیس یہ جو اداروں کے معاملات تھے یہ چیزیں لوگوں کو بہت کنفیوز کرتی ہیں اس میں وہ عامر میر صاحب ہیں حامد میر صاحب کے بھائی ان کا میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا انہوں نے بقاعدہ نام لیا آرٹیکل میں انہوں نے نام لکھا برگیڈیر عثمان جو تھے وہ ان کا نام تھا جو امریکہ میں سیٹل ہوئے اس بارے میں آپ کی کیا معلومات ہیں اس سے بڑا جھوٹ اور ہے کوئی نہیں برگیر عثمان مجھ سے بھی بہت سینئر ہیں اسی بیاسی سال ان کی عمر ہے وہ انگلینڈ میں سیٹلڈ ہیں اور ان کے بچے بھی وہ بڑے ہونے پہ آئے ہوئے ہیں اس آدمی کے پاس اتنی حمد نہیں کہ وہ دائے بائے بھاگ سکے پاکستان آئے ہوئے ان کو پتہ نہیں کتنے سال گزر چکے ہیں کبھی آئے نہیں وہ بھٹو کے جو بھٹو کے وقت میں جب بھٹو کو ہٹایا گیا زیاؤلک کے دور میں اور اس کو سزای موت ہوئی اس زمانے میں انہوں نے اس ایکشن کے خلاف ایس ای بگیڈیر ریزائن کیا اور چلے گیا پاکستان میں زیاؤلک کے دور میں وہ ایک مجرم کی حیثیت سے تھے کہ پاکستان سے فرار ہیں لہذا ان کو سزا ہو سکتی ہے وہ آئے ہی نہیں تو جس آدمی کا کوئی یعنی تعلق نہیں یہاں اس کا کوئی ذریعہ نہیں انفرمیشن کا یہاں وہ موجود نہیں سالہ سال سے وہ انگلینڈ میں ہے اس سے بڑا حامد میر کا بھائی جھوٹا اور کیا بول سکتا ہے صحیح سے اس شخص کا اس نے بعد میں کہا اس کی ویڈیو آئی بگیڑے عثمان اس نے کہا میرا نام جوڑ ہے میں تو یہاں بیٹھا مجھے پتا ہی کوئی نہیں اس کے سکتا میرا در دور سے کوئی باستہ نہیں نہ پاریسن آدمی ہی ہے کسی سے میرا تو وہ انگلینڈ میں ہی ہے انگلینڈ میں رہا ایک اور آدمی تھا جس کا کہا جاتا رہا لیکن اس کا بھی کوئی ثابت ثبوت نہیں ہے جیسے کہ وہ بھی ریٹائر تھا اب بگیڑے عثمان جس کی بات کرتے ہیں اس نے اسٹیفہ دیا تھا فوج سے وہ چھوڑ کے گیا انیس سو ستتر میں نائنٹین سیمٹی سیمن میں اس نے آرمی چھوڑی اور جس کا دوسرے کا نام کہتے ہیں اقبال وہ شخص جو ہے وہ بھی عثمان بن لادن کے کیس سے تین سال پہلے ریٹائر ہو چکا تھا اب یہ آپ پاکستان آرمی کا دیکھی ہے کہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اناؤنس کیا ایک بگیڈیر کو سزائے موت جی سر ریزوان ریزوان کو یہاں تھوڑی سی بھی کوئی کتا ہی کرتا ہے تو آرمی نہیں بخشتی یہ سرائے اناؤنس کی کہیں صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو مو بڑے زیادہ کھل جاتے ہیں پاکستانیوں کے وہ بند ہو جائیں ان کو پتہ لگے کہ پاکستان آرمی میں بڑا سخت صدا جدا کا نظام ہے لیکن عموما ہم ستائیں باہر پبلک میں اناؤنس نہیں کرتے ہم نہیں چاہتے کہ ان کی فیملیز کو شرمندگی ہو جب کبھی ایسا پکڑا جاتا ہے واقعہ تو سزا تو ہو جاتی ہے اسی طرح سزا موت بھی ہوتی ہے اور مرکیت بھی ہوتی ہے لیکن ان کی فیملیز کو کیونکہ اس میں غداری کا الیمنٹ آتا ہے تو فیملییں باہر مو دکھانے کے قابل نہیں رہتیں لہذا یہ پبلک میں صدائیں اناؤنس نہیں کی جاتیں ہم صدا دے کہ انویجل کو معاملہ وہی آرمی میں رکھیں آرمی میں اناؤنس ہو جاتی ہے آرمی میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ فنان کو صدا ہو جائے لیکن باہر نہیں یہ پہلی دفعہ ہم نے اعلان اس کا کیا ہے صرف پاکستانیوں کے مو بند کرنے کے لیے ان کو پتا ہو کہ پاکستان آرمی میں سینئر سے سینئر آفیسر بھی اس کو بھی صدا دی جا سکتی اگر کوئی غلطی کرے تو ایسا قطع ہے یہ جس کسی نے بھی ایسا امپریشن کریئٹ کیا وہ حامد میر کا بھائی ہو یا کوئی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کے افواج کو بلا زیواز تظلیر ان کی کرنا چاہتے ہیں پاکستان آرمی میں انتہائی تھوڑے ذرائع انتہائی تھوڑے وسائل کے باوجود ایک بہت بڑی جنگلری ہے سو فیصد اپنے بلبوتے پہ اپنے ہی ذرائع کے اوپر اور اللہ کی مدد سے جو یہ وارن ٹیرر ہم نے لڑی ہے اس سے امریکہ سے کوئی اتحاد نہیں لیا گیا کوئی ایکوپمنٹ نہیں لیا گیا امریکہ پاکستان کی کپیسٹی پیلڈ اپ نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کہتا تھا پیسے جو آپ نے خرچہ کیا وہ بھی ہم آپ کو آدھا پچھتا دے دیتے ہیں لیکن ویپنی کے میں وہ انڈیا کی بادہ دستی چاہتا تھا اس کو ہر طرح کے اتحاد دے رہا تھا نہیں دیئے لہذا یہ پاکستان کی آرمی کو بجائے اس کے خراج تحسین پیش کیا جاتا کہ انہوں نے جانو کے نظرانے دیئے اور پھر آج وہ اس طرح کے جنرلسٹوں ہیں وہ یہاں پہ آزادہ نہ پھر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا اور پاکستان آرمی کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے بے پناہ ایک ایک کم وسائل میں کم ذرائع میں اس ملک کو تحفظ دیا